اسلام علیکم جیسا کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ اگر صرف اس کا جو بلکل فریش مال تھا وہ 800 سے 900 روپے فی کلو تک فروقت ہو رہا تھا یہ کچھ بی گریٹ کا مال ہے جو 400 روپے کہہ رہے ہیں اور فائنلی 400 روپے فی کلو میں دے رہے ہیں اس طرح کا مال اگر ایک دو دن میں آپ استعمال کرنا چاہے تو اس کے گوشت کی کنڈیشن کچھ بہتر رہتی ہے لیکن آپ زیادہ سٹوریج کے حساب سے یہ بہتر نہیں ہے اس میں جو سینٹر والی مچھلی ہے اس کی کنڈیشن قدر بہتر ہے اگر وہ آپ کو ایک دانہ پرچیس کریں گے تو وہ آپ کو 400 روپے نہیں دیں گے یہ 300 روپے فی کلو کے حساب سے دے رہی ہیں اس کے علاوہ یہ سرندو فیشیں یا جلیبی فیشیں ایک کلو سے سوا کلو تک کے دانے اس کے اندر موجود ہیں جو 300 روپے فی کلو کے حساب سے دے رہی ہیں اس کے علاوہ یہ بلک کنڈ کے اڈیٹ سے دو کلو تک کے سائز کے دانے یہ بھی اب الکل فریش نہیں ہیں بی گریٹ کا مال ہے 300 روپے فی کلو کے حساب سے اس کے علاوہ یہ سارم فیشیں یہ بھی اب بی گریٹ کا مال ہے میکسیون تو روپے بی گریٹ کا مال زیادہ آرادہ آئیے بھی 170 روپے فی کلو کے حساب سے دے رہے ہیں اس کو بھی زیادہ ترجسہ کھانے والے حضرات ہیں وہ پرچیس کرتے ہیں یا اس کے علاوہ جب ان لے سگر بنا کے فروغ کرتے ہیں تو وہ بھی اس طرح کا مال پرچیس کرتے ہیں اس کے علاوہ اگر ساککہ ویلیج کی صورتحال کچھ اس طریقے سے تھی کہ پانی کی رفتار کافیت تک دیز تھی لیکن تھوڑا بہتا مال آتا رہا لیکن کچھ لوگ سٹر کی بھی ایک اچھی خاصی کونٹریٹی ایک ماہ گر شکار کر کے لائے تھا جس میں آتین پاؤ سے آدھا کلو سے کچھ پاؤ کے دانے بھی اس کے اندر شامل تھے جو زندہ حالت میں موجود تھے اور آج جو لمسم میں ایک آبیوپاری نے اس کو پرچیس کیا اور ساڑھے تین ہزار پر فی کلو کے حساب سے جو زندہ لاکسٹر تھے وہ پرچیس کیا کیونکہ آج زندہ کا جو ریٹ ہوتا ہے وہ کچھ اوپر ہوتا ہے لیکن مر جانے کے بعد ان کے ریٹ میں کافیت تک کی کمی آ جاتی ہے زندہ مر زیادہ تر ایکسپورڈ کر دیا جاتا ہے جو سمی دیکھے ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی تو لائک شیئر اور سبسکرائب کر کے بھی لائکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پھلے آپ کو ملتا رہے